موسیقی 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 انہوں نے بات کی ہے ایک اور بات انہوں نے اس میں مزے کی کی ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر یہ کمیشن جو ہے پیسلہ کر دیتا ہے اور کسی قسم کی گلٹ آ جاتی ہے تو پھر ٹرائل جو ہے ایک کامپیٹنٹ کوٹ جو ہے پاکستان کا وہ میاں صاحب کے خلاف کرے ساتھ ساتھ ان کا کہنا ہے کہ احتساب ایکٹ انیس سو سنتالیس اس کے بعد نیب آرڈننس نائنٹی نائنٹی نائن اور پریونشن آف کرپشن ایکٹ نائنٹین فورٹی سیون کے تحت پریزمشن آف گلٹ جو ہے اگر وہ کمیشن ثابت کر دے گا یعنی کہ اگر کمیشن کو یہ یقین ہو جائے ہاں یہ پراپٹیز جو ہے میاں صاحبان کی اور ان کے بچوں کی ہیں تو اس کے بعد تمام قسم کی ڈیٹیلز وہ بینک اکاؤنٹس ہو سکتے ہیں وہ اساساجات ہو سکتے ہیں وہ وزیر آزم دیں پاناما پیپرز انکوائری ان ٹرائل ایکٹ 2016 یہ وہ شکے ہیں جو قانون پروپوس کر رہی ہے اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ یہ جاری کیا جائے کمیشن کے لیے کمیشن کے اندر تین جج ہوں اور جج صاحبان جو ہیں وہ پھر ایک ایکسپرٹس کی ٹیم بنا دیں اس میں اور ایکسپرٹس کی ٹیم جو ہے وہ اس کمیشن کو اسسٹ کرے اور ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر ضرورت پڑے تو انٹرنیشنلی آپ دوسرے ممالک کے ساتھ مل کے بھی ٹیم بنا سکتے ہیں جو انویسٹیگیشن کرے اور اکاؤنٹس کی بینک اکاؤنٹس کی منی ٹریل کا پتہ چلائے تو ہے تو ہمارے خیال میں یہ کافی مفصل ٹی او آرز ہیں جو اپوزیشن نے بنائے ہیں مل کے اور یہ جو سپریم کورٹ نے پروپوزل دیا تھا کچھ چند دن پہلے جس کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ یہ طریقہ کار ہونا چاہیے اور اس طریقہ کار کی بنیاد پر دوسرے ملکوں میں پیرو کی مثال دی گئی نائجیریا کی مثال دے گی آف شور کمپنیز کے حوالے سے جو کرپشن ہوئی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ان کیسز میں ہوا ہماری بات ہوئی آج علی زفر صاحب سے اور وہ کہہ رہے تھے سپریم کورٹ باری سوسویشن کے صدر وہ کہہ رہے تھے بلکل قریب قریب جو ہم نے پروپوز کیا تھا اپوزیشن نے وہی بنایا ہے بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر آج میں آپ کو اپنے مہمانوں کا تعرف کرائے دیتا ہوں ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سیدہ شہلہ رزا صاحبہ دیپیٹی سپیکر سندھ اسمبلی سینئر رہنما پاکستان پیپلز پیوٹی تینکیو ویری مچ عجمال وزیر خان صاحب سینئر نائب صدر پاکستان مسلم لیگ کاف سید عاشق کرمانی صاحب ہیں رکن قومی اسمبلی پاکستان مسلم لیگ نون کوشش کریں گے اور اس کے اندر لیگل پوائنٹ آف ویو سے بھی بیپرز ایڈ کریں تاکہ جو لیگل معاملات ہیں ان کا بھی احاطہ کیا جائے شہلہ رزا صاحبہ ہمارے ملک کے اندر جو قانون رائج ہے جو طریقہ کا رائج ہے کسی کے خلاف انویسٹیگیشن کرنے کا انکوائری کرنے کا وہ ایڈورسیریل ہے انکویزیٹوریل نہیں ہے اس میں کہا گیا ہے کہ انکویزیٹوریل کریں گے اور برڈن آف پروف ساتھ کہہ رہے ہیں کیونکہ ہم نے ہمیشہ پڑھا قانون کے اندر تب تک آپ معصوم گینے جاتے ہیں جب تک آپ کو سزا نہیں ہو جاتی لیکن یہ کمیشن کو کہا جا رہا ہے کہ یہ الٹی گنگہ بہانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اگر کمیشن کو یقین ہو جائے تو کمیشن پھر کہے گا کہ تمام پروف جو ہے پریزیوم کرے گا گلٹ اور تمام پروف وزیر آزم اور ان کی فیملی سے مانگے گا آپ کو تھوڑا سا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے ملک کے قانون کے اندر یہ چیز نہیں ہے دیکھیں قانون جہاں وہ ایک لائف ڈاکیومنٹ سے ہمارا آئین جو ہے اور وہ یہ اجازت دیتا ہے کہ آپ اس میں بھی تبدیلی کر سکتے ہیں قانون ہم نہیں بنانے ہیں نا اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو قوانین ہیں ان کے موجودگی میں بھی قوانین کا استعمال اس طرح کیا گیا کہ ایک منتخب وزیر آزم پھانسی پہ لٹک گیا اور وہ قانون اب اس قابل نہیں رہا کہ اس کو کبھی استعمال کیا جا سکے انہی قوانین کی موجودگی میں یہ ہوا کہ سیکشن فائف میں ڈسکولیفیکیشن نہیں بنتی تھی لیکن بیس سیکنڈ کی سزا ہونے کے باوجود ایک وزیر آزم کو گھر جانا پڑا اور ٹین اے جو اسپیشلی ڈالا گیا تھا سیویلین کے رائٹس کے لیے وہ کبھی استعمال نہیں ہو سکے گا یہ بھی ہوا کہ سیویل جو ایک مقدمہ تھا اس کو جوڈیشل کے تحت اس کی سزا آگئی تو اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ملک میں وزیر آزم کرے اوپر بھی غلط قوانین لاغو کر کے اسے سزا مل جاتی ہے تو ہم قانون کو ٹھیک کر لیں قانون بھی ہم نہیں بنانا ہے نا ہم بنا لیتے ہیں بیٹھ کے اور قانون سازی تو کوئی بری بات نہیں ہے ہم نے یہی مشورہ اس وقت بھی دیا تھا جب عمران خان جہاں وہ ذریعے یہ چاہ رہے تھے کہ معاملات تیپ آئیں ہم نے کہا نہیں جی ہمارے پاس ہماری پارلیمنٹ موجود ہے اب پارلیمنٹ میں آئیں اگر ہم سمجھتے ہیں کہ کچھ قانون سازی کی ضرورت ہے قانون سازی کر کے اپنے مسائل حل کر سکتے ہیں تو وہاں سے کریں گے اس وقت بھی ہم نے یہ کہا ہے کہ جی اس قانون کو نہیں بلکہ اب ہم یہ کرتے ہیں کہ دوہزار سولہ کے تحت ایک چیز کرتے ہیں جس میں ہم یہ کریں اور پھر کیونکہ یہ ایک بہت بڑا معاملہ ہے جس میں یہ بات ثابت نہیں ہونی ہے کہ ان کی پروپرٹیز ہیں یہ تو ثابت ہو چکا ہے جی ثابت ہو اس لیے میں اس کیا رہا تھا اس میں یہ چیز ہونی ہے کہ یہ پیسہ یہاں سے گیا کیسے کس طرح پروڈیوس ہوا کہیں ایسا تو نہیں جس کسی بادشاہ نے پناہ دیتی تو پیسہ بھی دے دیا تو یہ چیزیں بھی ہیں نا کبھی آئندہ یہ بھی ہو جائے تو ہمیں یہ سب چیزیں کرنی ہیں مدہ علیہ بنا دیا وزیر آزم صاحب کو اس قانون کے تحت جی کیونکہ اس میں ہم نے دیکھا کہ ان کے گھر کے ہر فرد کا بیان ایک دوسرے سے مختلف ہے بلکل اور خود ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ جی آف شورس کمپنیز کسی کے نام ہوتی ہیں چلاتا کوئی ہے بینیفیشری کوئی ہے یہ کہاں سے ثابت ہوا بیس کروڑ روپے ان کو دو دفعہ شید ان کو موصول ہوئے تو اس میں یہ بھی بات سامنے آ چکی ہے تو ان ساری چیزوں میں کہ اتنے تضادات ہیں بیان میں اور سب کچھ ہیں تو اب یہ نہیں دیکھنا ہے کہ نہیں ہے پروپرٹی پروپرٹی تو ہے ثابت ہو چکا الحمدللہ کہہ کے وہ قبول کر چکے اب صرف یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیسے گئے کیا ہوا اور اس میں کوئی ہم یہ بھی نہیں چاہیں گے کہ اب تک جو دو وزیر آزم کے ساتھ ہوا وہ کیا جائے انصاف کیا جائے انصاف آپ کہہ رہے ہیں لیکن انصاف کے پیمانے کے حوالے سے بھی بات کریں گے وہ معاملہ خط والا ابھی تک لٹک رہا ہے جو چیف جسٹس صاحب کو حکومت نے بھیجا ہوا اس کا کیا بنے گا اس کے اوپر بھی بات کرتے ہیں میں کرمانی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کرمانی صاحب یہ نئے ٹی او آرز آ گئے ہم نے تھوڑا سا انٹرو کے اندر بھی ان کا ذکر کر دیا آپ کے خیال میں آپ کی حکومت کو یہ ٹی او آرز منظور ہونے چاہیے منظور کر لے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی سب سے پہلے بہت شکریہ آپ نے پروگرام پر دعوت دینے کی آپ کا شکریہ جی پروگرام پر آنے کا جو جو آج اوپوزیشن اللہ اللہ کر کر اکٹھی ہوئی ہے جو پہلے کبھی نہیں ہوتی تھی اور ہمارا ہمیشہ سے یہی مطالبہ رہتا تھا کہ ہم ہر جماعت کے لیے کلیدہ کمیشن نہیں بنا سکتے سو ہم نے پرائم نیسٹر صاحب نے جب تقریر کی تو اس میں واضح کہہ دیا کہ ہم انکوائری کمیشن بنائیں گے اس کی اوپر ہمارے پیبلز پارٹی کے دوستوں نے کہا کہ پارلیمنٹری کمیشن بننا چاہیے ہم نے کہا جی ہم اس کے لیے بھی تیار ہیں پھر پی ٹی آئے کے دوستوں نے کہا کہ جی سڈل صاحب کی زیرے سرپرستی بننا چاہیے ہم نے کہا کہ جی ان کے ساتھ بھی ہم تیار ہیں اگر آپ چاہتے ہیں تو حاضر سروس کے لیے بھی ہم تیار ہیں اب انہوں نے کہا کہ جی جوڈیشن کمیشن ایک بننا چاہیے سو پرائم نیسٹر آف پاکستان نے لیٹر لکھا چیف جسٹس صاحب کو اور جو وہ ٹی آئرز تھے اور ان ٹی آئرز کے اندر میرا نہیں خیال کوئی طرح زیادہ فرق ہے سب سے بنیادی چیز میں یہ بات کروں گا کہ جو آپوزیشن کا اور بالخصوص ایک جماعت کا زور تھا کہ میاں نواز شریف الیکٹڈ پرائم نیسٹر آف پاکستان کو صرف ایک ریومر کی اوپر صرف ایک الیگیشن کی اوپر جو پروو نہیں ہو سکی اس کی اوپر وزیر آزم صاحب کو خدا نہ خواستہ کئی استیفہ دے دینا چاہیے سو اگر آج آپ دیکھیں تو نہ ایمکیو ایم نے اس طرح کی انکونسٹیوشنل بات کی ہے نہ پیپلز پارٹی نے انکونسٹیوشنل بات کی ہے کہ ایک الیکٹڈ وزیر آزم کو آپ گھر بیج دیں کوئی الیگیشن ثابت ہوئے بغیر سو یہ استیفہ والا معاملہ تو آپ پیچھے ہٹ گیا ہے جب تک یہ آج کے اب شیلہ رضا صاحبہ جب تک یہ آج کے ٹیو آر جب تک یہ آج کے ٹیو آر پانچ سیکنڈ دے دوں وہ کہہ رہی ہے کہ معاملہ ختم نہیں ہوا پھر آپ کنٹینیو کر لی جیگا شیلہ صاحبہ کیا کہہ رہی ہے میں گزارش کروں کہ شیلہ رضا صاحبہ کو میرے بات پوچھ لی جیے گا جب اندر جو بھی میٹنگ ہوئی وہ ان کو پتا ہے لیکن مجموعی طور پر باہر آ کے کسی نے اسطیفے کی بات نہیں کی اندر اگر یہ کان کے اندر کوئی بات کرتے رہے ہیں کوئی تیہ ان کے اندر دوران پا گیا ہے تو وہ ہم نہیں جانتے آپ نہیں جانتے لیکن آج اسطیفے کی بات نہ شاہ محمود قریشی صاحب نے کی نہ اعتزاز آسن صاحب نے کی اوورال اسطیفے کی بات نہیں ہوئی اور جو ٹیو آر جنہوں نے آج دیئے ہیں ان کے اوپر ہم سٹڈی کریں گے ہماری پارٹی سٹڈی کرے گی اور اس کے اوپر ہم ایک ایک چیز کا ان کو جواب دیں گے دیکھیں ہم ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں ہمارے میں فلیکسیبیلٹی موجود ہے لیکن جو ان کی طرف سے آرگیومنٹس آئیں ان کے اندر وزن ہونا چاہیے وزیر آزم صاحب نے دو دن پہلے کہا آپ جس قسم کے ٹیو آرز چاہتے ہیں کرمانی صاحب پچھلے دو دن پہلے وزیر آزم صاحب کا کہہ رہا تھا آپ کو جس قسم کے ٹیو آرز چاہیے ٹیو آرز کے اوپر بیسکلی جو آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ سٹڈی کریں گے اس کے اوپر جواب دیں گے تو آپ نگوشیئٹ کرنا چاہ رہے ہیں اس کے اوپر میری میری نہیں نہیں بلکل نگوشیئٹ کوئی اللہ رحم کرے یہ خرید و فروغ تو ہو نہیں رہی کہ ہم نے نگوشیئٹ کرنا ہے دیکھیں جو ہم نے ٹیو آرز بنائے سب سے پہلے اس کے اندر تھا کہ جتنے نون ریزیڈنٹس ہیں جن کا نام پنامہ لیکس کے اندر آیا ہے وہ اپنی ایسیٹ ڈیکلیریشن کریں جبکہ قانون اس چیز کی اجازت نہیں دیتا اور قانون نہیں کہتا کہ نون ریزیڈنٹس ایسیٹ ڈیکلیریشن کریں اس کے ساتھ ساتھ تمام فارمر آفیس ہولڈرز اور پریزنٹ آفیس ہولڈرز تمام اپنی ایسیٹ ڈیکلیریشن اور انویسٹمنٹس سامنے لائیں نائنٹین فورٹی سیون سے لے کہ تل ڈیٹ دو ہزار سولہ وہ نہیں مانگ رہے دیکھیں دیکھیں میری گزارے سننے جتنے بھی لون اگزیمٹ ہوئے ہیں وہ سامنے آنے چاہیے ہیں ان کی ڈیٹیل سامنے آنے چاہیے اب دیکھیں انہوں نے لون اگزیمشن کی بات نکال دی باہر میاں نواز شریف اور اس کے خاندان کے لیے ایک علیدہ قانون ہے اور ان سب کے لیے ایک علیدہ قانون ہے لون اگزیمشن انہوں نے کیوں نکالی میاں نواز شریف کے لیے تین مہینے اور باقی سب کے لیے ایک سال اگر احساب ہونا ہے تو ہمارا بھی ہونا ہے میاں نواز شریف کا بھی ہونا ہے لیکن اس کے ساتھ سب کا ہونا ہے کرمانی صاحب بات کہیں اور نکل جائے گی پھر تو آپ یہ بھی شامل کر لیجئے کہ ملک کے اندر کون کون ٹیکس نہیں دیتا ایف بی آر والے کس کس سے ٹیکس اکٹھا نہیں کرتے اگر اکٹھے کرنے والی باتیں تو پھر تو بہت ساری باتیں ہی کٹھے کرنے والی میں آپ کو سپریم کورٹ کے کتنے کیسز دے سکتا ہوں جس کے اندر انویسٹیگیشن مانگی ہوئی ہے وہ جونکہ توں پڑے ہوئے ہیں پھر وہ بھی اس کے اندر ڈال دیں وہ بھی کرپشن کے معاملات ہیں میں کہتا ہوں جی کہ لیکن اعتصاب اکروس دو بورڈ ہونا چاہیے اعتصاب میاں نواز شریف کے لیے یا اس کے خاندان کے لیے تو نہیں ہے کیوں لون اگزیمشن پہ یہ سب اکٹھے ہوئے یہ سب اکٹھا ہونے کا مقصد تھا کہ لون کی اگزیمشن جو ہے وہ شک نکال دی جائے جو انہوں نے آج نکالی ہے آپ کے سامنے ہیں آپ دیکھیں تو اگر آپ یہ بات پنامہ کے بات کر رہے ہیں تو آپ کہیں کہ پیپلز پارٹی والے رحمان ملک صاحب کو پیش کریں آپ کہیں کہ جہانگیر ترین صاحب کے چیزیں سامنے لائی جائیں آپ کہیں سیف اللہ کی سامنے آنی چاہیے ججز کی بات ہونی چاہیے لیکن اگر آپ یہ کہنا شروع کر دیں کہ تیس سال پہلے کس نے کون سا لون ماف کروایا تھا اور ہم وہ بھی کریں گے اس کو سیپریٹ کر لیں بھلا لگے گا آپ کی حکومت کے لیے میں آتا ہوں آپ کے پاس یہ اپوزیشن والی بات دے میری گزارے سنیں جی لون اگزیمشن کو ہم سیپریٹ کس طرح کر لیں میاں نواز شریف نے کہا کہ اعتصاب کے لیے بریک کا وقت تو ہو رہا ہے میں عجمل صاحب کو بھی بھٹ نہیں دے جیسے کہا ہوں عجمل صاحب مسلم لیگ کاف سے پچھلے پروگرام کے اندر عجمل صاحب کہہ رہے تھے کہ تمام یہ جو پولیٹیکل پروسس آپ کو نظر آ رہا ہے کنسلٹیشنز جو چل رہی ہیں یہ سب دکھاوے کا ہے عجمل وزیر صاحب یہ بڑے سخت قسم کے ٹی او آرز آ گئے تو اب یہ آپ کو ابھی بھی دکھاوا لگ رہے ہیں دیکھیں فیصل میں نے اس وقت بھی کہا تھا میں اپنے بات پہ قائم ہوں آپ یہ ابھی جو عوان صاحب نے بات یہ عاشق صاحب نے جو بات کی ہے انہوں نے ایک بات کی ہے کہ اس وقت بات ہو رہی تھی وزیراعظم کی استیفے کی کل استیفے کی بات کل سے نہیں ہو رہی اور اگر دیکھیں میری جماعت بھی اس میں موجود تھی اگر کوئی ایک آدھ پارٹی جو کہ چوٹی حجم رکھتی ہو وہ یہ کہے کہ جی نہیں اس کو بیچ میں سے نکالے یہ کرے اس سے تو بات نہیں منتی اور سب سے پہلی بات یہ ہے آپ نے کنسنسس ڈیویلپ کرنا ہے آپ بیٹے ہی ٹائم ہی اتنا اس لیے لگ گیا میں یہ کہہ رہا ہوں نا کہ وہ جو آپ نے میری بات کی تھی تو اس میں پھر یہ شامل تھا کہ وزیراعظم کو استیفہ دینا یہ پیپس پارٹی بھی کہہ رہی تھی یہ پیٹی آئی بھی کہہ رہی تھی لیکن جو وہ جو بات میں نے کی تھی اس میں جو سب سے بڑا وزیراعظم کی استیفہ کی بات تھی وہ درمیان میں سے علامیہ آپ چیک کر لے کل والا اس میں سے نہیں تھا اس پہ کوئی ڈسکسشن اس کے بعد نہیں ایک جو ٹیو آرز میں بھی نہیں ہیں اب بھی نہیں بات اب بھر ٹیو آرز کی جہاں تک بات ہے فیصل ٹیو آرز کے حوالے سے میں ایک بات آپ کو بتاؤں کہ یہ جو ٹیو آرز آپ کے سامنے پڑھے ہوئے ہیں اس پہ مجھے نہیں لگتا کہ حکومت پاکستان یا میاں نواز شریف اس پہ عمل درامت کرے گا کیونکہ یہ ٹیو آرز بہت سخت ہیں یہ ٹیو آرز میں ایکٹ یہ جو پہلے بنا ہیں جو میاں نواز شریف صاحب نے لیٹر لکھا ہے وہ تو گپ شپ تھا وہ ففٹی سکس والی جو ایکٹ ہے اس میں تو نہ سزا دے سکتے کوئی نہ کوئی اور یہ اصل ٹیو آرز ہے اس پہ وہ نہیں آئیں گے اس لیے اگر آج آپ دیکھیں میاں نواز شریف صاحب کی باتیں آپ آج تقریر سن لیں مولانا فضل رحمان صاحب کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے جو باتیں کی آج دیکھیں آپ نے دیکھیں جیو آئی لگی نہیں رہی تھی مولانا فضل رحمان ان کو شیر ڈیکلیئر کر رہے تھے کہ پنجاب کے شیر اور خیبر پختنخواہ کے چوہر یعنی یہ تو مجھے خود بھی بڑا افسوس لگا ہے کہ خیبر پختنخواہ سے تعلق میرا بھی ہے مولانا فضل رحمان کیا بھی ہے تو یہ پنجاب کے شیر ہو گئے اور خیبر پختنخواہ کے چوہر کے کمپیریزن یہ بات مجھے کچھ حضم نہیں ہوئی اتنی اس حد تک میاں نواز شریف صاحب کے قصیدیں نہیں پڑھنے چاہیے اگر میاں نواز شریف صاحب ملک وزیر آزم ہیں یا جو بھی ہے تو اس طرح نہیں ہو آپ کے خیال میں مولانا فضل رحمان صاحب اپوزیشن کے ساتھ کیوں موجود ہیں ہیں اور وزیر آزم صاحب کا ساتھ کیوں دے رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے ہسٹری کے اندر کیونکہ یہ پاناما پیپرز والا جو معاملہ ہے ایسے نہیں جائے گا پیپلز پارٹی کو بھی فال ان لائن کرنا پڑا ہے استیفے کی ڈیمانڈ کرنی پڑی ہے سخت اپوزیشن کرنی پڑی ہے حالانکہ شروع میں سوفٹ سا ان کا سٹانس تھا میں فیصل آج بھی آپ کو ایک بات بتاؤں اگر اپوزیشن جو اپوزیشن بیٹی ہوئی تھی جو اپوزیشن کے ٹیو آرز ہے یہ اپوزیشن اگر اس طریقے سے یہ نہ ہو نا کہ اندر کچھ اور بات ہو اور باہر کچھ اور بات ہو اگر اس پہ عمل درامت کرے اگر سپوز لیٹس سپوز یہ ٹیو آرز حکومت نہیں مانتی یہ آگے وہ ٹیو آرز کے حصہ نہیں بنانے چاہتا ہے تو پھر اس کے بعد کیا اپوزیشن پھر آگے آئے گی یہ اپوزیشن پھر آگے آئے گی اس پہ اس پہ سب سے زیادہ اور اگر یہ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ شیلہ رضا بیٹی ہوئی ہے کہ شیلہ رضا بیٹی ہوئی ہے ہماری تو قیادت موجودتی نا میٹنگ میں ان کے تو قیادت موجودتی بلاول موجودتا بلاول زرداری صاحب موجودتا ناصف عریض اب وہ question میرا صرف اتنا سا ہے کہ کیا عاصف عریض عریض صاحب اس مسئلے میں اسی طرح سیم پیچ پہ رہیں گے یا کوئی وہ جو لندن میں ملاقات ہے کیا وہ ہوئی ہے میں تو آج بھی کہہ رہا ہوں کہ وہ ہوئی ہے اچھا چلے آپ نے پچھلے پروگرام میں بھی کہا تھا ملاقات ہوئی ہے شیلہ رضا صاحبہ دو سوالات بنتے ہیں ایک یہ ٹی او آز نہیں مانے جاتے اپوزیشن نے اس حوالے سے میرا خیال ہے کوئی وضاحت نہیں کیے کہ پھر کیا کیا جائے گا دیکھئے جہاں تک بات ہے پہلے میرے بھائی جو ہمارے پی ایم ایم کے انہوں نے کہا اللہ اللہ کر کے اپوزیشن ایک ہوئی دیکھئے اپوزیشن میں ایک پارٹی کی تو اپوزیشن نہیں ہے نا مختلف پارٹیز ہیں جن کا اپنا اپنا ایک کانسیٹ ہے لیکن ٹائم کنزیومنگ ایکسرسائز کی آئیڈیالوجی ہے ادھر سے بھی ٹائم کنزیومنگ ہوئی تین ہفتے تک وہ یو ٹرنی لیتے رہے کبھی کوئی ایک بیان دے رہا تھا کبھی کوئی ایک کبھی وزیر خازانہ کا سیکٹری جو ہے وہ پاناما لکھ کے سیکٹری سے ملنے جا رہا تھا کبھی رشیا کبھی لندن کبھی آپ نے دیکھا تو ہمیں بھی جو ہے ایسا نہیں ہوتا اگر آپ آپ تو خیر اس وقت دنیا میں بھی نہیں تھے جب ایم ار ڈی کی تحریک ہوئی تھی تو ہم ان لوگوں کے پاس بھی گئے تھے جو کہتے تھے کہ یہ ہوتی ہے کہ منیمم جو ایجنڈا ہے اس پہ یونائٹ کیا جائے اب جہاں تک یہ بات ہے کہ ہمارا کیا مطالبہ ہے ہمارا تو مطالبہ جو ہے وہ یہ ہے ایک تو یہ ہم چاہتے تھے کہ ٹی او آرز جہاں تک میرے بھائی نے کہا کہ زرداری صاحب بھی نہیں تھے اور چیئرمن بھی تو ہمارے وہ لیگل ایکسپرٹس موجود تھے وہ لیگل ایکسپرٹس موجود تھے جنہوں نے جب نواز شریف کا ساتھ اشتر او صاحب جیسے سب لوگوں نے چھوڑ دیا تھا تو اس وقت اعتزاز احسن تھے جب بکلا کی حمایت میں آچانک نواز شریف کود گئے تھے اس وقت بھی اعتزاز احسن تھے کیونکہ ہمارے ہاں لوگوں کو یہ آزادی ہے کہ وہ اپنا کام بھی کریں اور اپنا آئیڈیالوجی کو بھی دیکھیں تو ہم وہ ان لوگوں کو بٹھایا تھا تو یہاں پہ میں یہ کہنا ہوں کہ ہم نے یہ جو مطالبہ کیا ہے یہ اس روشنی میں کیا ہے کہ جب یوسف رضا گلانی صاحب پر مسائل آئے تھے مسیبت آئی تھی تو اس وقت اس اسٹیٹمنٹ کی روشنی میں ہمیں یہ سمجھ آتی ہے کہ جیسے نواز شریف صاحب نے سپیچ کی تھی جلسے میں اور کہا تھا کہ تم پہ الزام ہے پہلے نیچے اترو اپنے آپ کو جہے بے گناہ ثابت کرو بے اور گھڑ جاؤ اور اگر تم بے گناہ ثابت ہو جاؤ تو پھر آکے یہ منصب سنبھالو تو اب ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ الزامات ہیں اس کی روشنی میں ہمارا مطالبہ یہی ہے لیکن کیونکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہر راستہ دینا ہے تو ہم نے ٹیو آرز پہ بھی بات کی ہے یہ وہ ٹیو آرز ہیں جب یہ آئے بھی نہیں تھے تو ان کے جو حمد علی خان صاحب ہیں انہوں نے کہا تھا اب ہم نے ٹیو آرز بنا لیا اور اب یہ قطن نہیں بدلے جائیں گے اسی طرح یہ اپنے طور پہ پہلے بھی کمیشن بنا کے بیٹھ گئے تھے لیکن ہم نے بدلوایا تو اب ان کو زاہد حامد صاحب کی آب بات تو انہوں نے کہا تھا کہ ہرگز ہرگز تو اب ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ یہ ٹیو آرز ہیں اور ہم اپنے مطالبے کے باوجود ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ انصاف بھی ہو لیکن جو ان کا اسٹیٹمنٹ تھا اس کی روشنی میں یہ ہمارا بھی ان سے مطالبہ ہے کہ جیسے یوسف رضا گیلانی ہو کاتا گڑ جاؤ ایسے آپ بھی جاؤ دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ یہ کہتے ہیں کہ جی لونز کا ذکر نہیں ہے اس کا نہیں ہے اس کا نہیں ہے تو بھائی آپ یہ کرتے کہ آپ پر تو پہلے بھی ہدیبیا پیپر ملز کا ایک ہے منی لانڈرنگ ایک سٹھ پیجز کا جو آپ کے وزیر خزانہ جو ہیں اس وقت ان کی طرف سے آپ نے تو اس میں بھی اپنے آپ کو کبھی کلیئر نہیں کرایا اس کو کلیئر کراتے تو وہ بھی کھول لیتے دوسری بات یہ ہے کہ یہ صرف وزیر آزم کے خاندان کی تو بات نہیں کی نا اس میں آپ نے دیکھے کہ اس میں لکھا ہے کہ وہ لوگ جن کا پانامہ پیپرز لیگ میں نام ہے ان سب پہ سب پہ لیکن کیونکہ آپ وزیر آزم ہیں ٹو تھرڈ میجورٹیز ہیں ٹاپ ٹو بارٹم ہی ہونا چاہیے نا اور دوسری بات یہ کہ یہ بھی کھول دو وہ بھی کھول دو تو جناب ایناروں کے جو کیسز چلے تھے آٹھ ہزار سے زیادہ لوگوں پہ کیسز تھے لیکن چلا صرف پیپرز پارٹی پہ تھا چلا صرف آسف علی زرداری پہ تھا اور ایک اور بات بتاؤں آپ عدالتوں پہ اعتماد رکھیں اس لیے کہ یہ آپ کا ہمیں درس تھا یہ آپ نے اس وقت جو ہے درس سمجھا اور آج آپ مسلم لیگ نون والوں کو درس دے رہے ہیں یہ بتائیے کہ آپ اپوزیشن اگر پر انسسٹ کرتی رہی تو آپ کو یہ ٹی او آرز کے حوالے سے پھر بات ماننی پڑے گی نا نہیں تو پھر بات سڑکوں پر آ جائے گی نا خرمانی صاحب دیکھیں جی میں پہلے گزارش کر رہا تھا کہ جو ہم نے ٹی او آرز دیئے تھے وہ بھی اسی پہ ہی لگو ہوتے تھے پرائم منسٹر کی فیملی پر لگو ہوتے تھے نون ریزیڈنٹس میا نواز شریف صاحب کے دو بیٹے ہیں نا اور اگر ہم نے تو یہ واضح طور پر کہہ دیا تھا کہ اگر اس پہ ویلیو ایڈیشن ہوئی تو ہم اسے ویلکم کریں گے اس پہ ویلیو ایڈ کریں اب جس طرح انہوں نے ٹی او آرز دیئے تو ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم اس کو سٹڈی کریں اور میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ ہم اس کو سٹڈی کر کے ہمارے اکابرین بیٹھیں گے ہمارے لیڈرشپ بیٹھیں گی ادھر بیٹھ کر ہم اس کو سٹڈی کر کے اس ایک ایک پوائنٹ کا ہم جواب دیں گے ہم پہلے دن سے یہ کہہ چکے ہیں کہ احتساب کے لیے ہم حاضر ہیں آپ ہمارا پہلے احتساب کریں میاں نواز شریف صاحب کے بچوں کا احتساب کریں بے شک ہمارا کر دیں بے شک ہمارا تین مہینے میں کر دیں باقیوں کا ایک سال میں کر دیں لیکن اس کے اندر یہ تو مت کریں کہ سیلیکٹڈ ایک گروپ کا کر دیں اور باقی سب چھٹ جائیں یہ تو جاتی ہوگی اگر احتساب کر رہے ہیں یہ تو بڑا سیدھا اور آسان سا معاملہ ہے اس میں میرا خیال ہے کہ کوئی تیڑا معاملہ نہیں ہے اپوزیشن کہہ رہی ہے تین ماہ کے لیے وزیر آزم صاحب کے خلاف انکوائری اور انویسٹیگیشن ہو ایک ماہ اگر عدالت کمیشن کو ضرورت پڑے تو وہ ایکسٹینڈ کر لے چار ماہینے بارہ ماہینے انہوں نے دیئے ان لوگوں کے لیے جن کے پاناما پیپرز میں نام آئے ہیں آپ ایک سال اور ایٹ کر دیجئے الہیدہ سے کمیشن بنا دیجئے اگر آپ محسوس کرتے ہیں کہ اکاؤنٹیبلیٹی ملک کے لیے اتنی ہی ضروری ہے الہیدہ سے کمیشن بنا دیجئے جناب اس میں کیا ہے میں تو گزارش کر رہا ہوں جی کہ ہم محسوس کرتے ہیں ابھی شیلہ بی بی کہہ رہی تھی کہ ڈیلے ہوا جیسے پاناما پیپرز والا ذکر ہوا تو پرائم نسٹر آف پاکستان نے قوم سے خطاب کیا پرائم نسٹر آف پاکستان نے اپنے آپ کو اور اپنے بچوں کو پیش کر دیا اور اس کے بعد انکوائری کمیشن کا بھی اعلان کر دیا وہ تو ان کا آپس میں فیصلہ نہ ہو سکا اور پھر یہ سب اکٹھے ہو گئے کہ کسی طریقے سے لون اگزنشن میں جان بچ جائے کسی طریقے سے ہم اپنی عزت بچا لیں چاہے دوسروں کو تباہ و برباد کر دیں دیکھیں جو جمہوریت کے اندر یقین رکھتے ہیں وہ کبھی بھی انکونسٹیٹوشنل بات نہیں کریں گے پیپلز پارٹی کبھی یہ بات نہیں کرے گی کہ الیکٹڈ پرائم نسٹر الیگیشنز کے بغیر چلا جائے ایمکو ایم کبھی بات نہیں کرے گی اگر کسی کسی کا اگر شیہلا بی بی کا اپنا پوائنٹ آیا جی آج 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 ان کی دیکھ لینا آگے ابھی عجمل صاحب نے بھی بات کی وہ بھی اپوزیشن کیے ہیں وہ کون سے حکومتی یا میرے ساتھ ہی ہیں انہوں نے یہ ریزیگنیشن سے پیچھے ہٹ چکے ہیں یہ ریزیگنیشن کو اب بھول چکے ہیں آئیں اعتصاب کرتے ہیں ہم تو حاضر ہیں آپ بھی دل بڑا کریں آپ بھی اندر بیٹھیں جو آپ کے اندر کوئی مسئلے مسائل ہیں آپ بھی سامنے رکھیں جو ہمارے اندر ہیں ہم بھی سامنے رکھیں گے لیکن یہ زیادتی نہیں ہوگی کہ آپ اپنے آپ کو بچانے کے لیے سب اکٹھے بھی ہو جائیں اور پھر اس شک کو ادھر سے ہٹا بھی دیں اور پھر کہیں ہمارے ٹی او آر مانو اپنے ٹی او آروں کو پھاڑ کر پھینک تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے آپ ٹی او آر کے اندر ویلیو ایڈیشن کریں اور پاکستان کے اندر احتساب کریں ہم اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یوسف رزا گلانی سے کورٹ سے پہلے استیفہ مانگا جا رہا تھا وہ آپ کا غلط رویہ تھا کرمانی صاحب اس وقت تو ان پہ ثابت نہیں ہوا تھا لیکن آپ شور مچا رہے تھے تو وہ غلط تھا وہ آپ کا غیر آئینی طریقہ تھا یہ جو یہ میں پہلے گزارش کر چکا ہوں کہ میرا نہیں خیال اور یہ اتھنٹک خبر ہے میں وسوق سے بات کر رہا ہوں کہ میرا نہیں خیال کہ پیپلز پارٹی چاہتی ہے کہ الیکٹیڈ پرائم منسٹر کو الیگیشن ثابت ہونے کے بغیر کہا جائے کہ استیفہ دے دو یہ شہلا بی بی کا اپنا پوائنٹ کیو ہے جو بتا ہے بلاول بھٹو صاحب نے جلسے میں کہا ہے اسی طرح اور اس میں یہ ریفرنس دیا ہے کہ آپ نے یہ کہا تھا تو آپ وابس جائیں میں بزارش کروں دیکھیں لیکن کرمانی صاحب دیکھیں رولنگ پارٹی سے ان کا تعلق ہے کرمانی صاحب کسی ملاقات کی بنیاد پر گر رہی ہے لیکن کرمانی صاحب ہمیں سوچ تو بتا دیجئے ہمیں بتا دیجئے آپ کس گناہ رہی ہے دیکھیں اب اگر ایمکیرم نے بھی مطالبہ کیا ہے ایمکیرم نے بھی مطالبہ کیا ہے بلاول صاحب بلاول صاحب ہماری طرح کے نوجوان ہیں جذباتی ہو جاتے ہیں باتیں کر جاتے ہیں ہم نوجوان جذباتی ہو کر بختلف باتیں کر دیتے ہیں وہ بھی نوجوان ہیں وہ نے جذباتی ہو کر بات کر دی لیکن یہ پیپلز پارٹی کا موقف نہیں ہے آج کی پریس کانفرنس اتھائیں نا جب میٹنگ کے بعد کیوں ہی مانگا رہے ہیں پیپلز پارٹی کی سینئر ریگوائیات پر بیٹی ہوئی ہیں سندھ اسمبلی کی جیپیٹی سپیکر وہ کہہ رہی ہیں ایسا ماملہ نہیں دیکھیں بلکل ہمارا بھی مطالبہ ہے ہمارا بھی مطالبہ ہے پی ٹی آئی کا بھی مطالبہ ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اعتزاز احسن صاحب کا موقف گلت تھا دیکھیں ٹیو آرڈز ایک الکٹیز ہے وہ تو لیگل آپ کی سارے ریکوائیمنٹس کے لیے ہیں دیکھیں کرمانی صاحب میرے بات سکتے ہیں کرمانی صاحب بات سنیں ٹیو آرڈز اس لیے بنائے گئے کہ آپ اور یا کسی اور کے ساتھ نائنصافی نہ ہو اور تاریخ یہ دیکھ لے کہ اب وہ دور نہیں ہے کہ وزیر آزم کو گھر بھیج دیا جائے گا فانسی پہ لٹکا دیا جائے گا لیکن جو آپ نے ڈیمانڈ کی تھی اس ڈیمانڈ کی روشنی میں ہمارا یہ مطالبہ ہے کہ جب تک آپ اپنے آپ کو کلیر نہ کرا لیں جیسے آپ نے یوسف رضا گلانی کے لیے کہا تھا اس وقت تک استحفہ دیں یہی ڈیمانڈ ایم پی ایم کی رات رابطہ کمیٹی نے بھی کی ہے پی ٹی آئی کی بھی ہے لیکن کیونکہ ہم نے کنسینسز ڈیویلپ کرنا ہے تو ابھی پوری اپوزیشن میں کنسینسز نہیں ہے اے این پی نہیں چاہتی دوسری جمہوری وطن پارٹی نہیں چاہتی اور انشاءاللہ آپ اپنی عرکتوں سے جیسے کہ آپ نے ہمیشہ کیا ہے یہ وقت لے آئیں گے ٹی آرز نہ مان کے اور دوسری چیزیں کر کے کہ پھر یہ مطالبہ سب کریں گے اچھا میں ایک چھوٹا سا بریک شہلہ بی بی نے جو بھی بات کی بریک بریک کا وقت ہے شہلہ بی بی نے جو بھی بات کی اس چیز کی اکاسی آج اپوزیشن کی میٹنگ کے بعد قوم کو ٹیلی ویجن پر نہیں دکھائی گئی اچھا وہ انہوں نے بڑی دلین سے بات کی کہ کیوں استیفے کا مطالبہ انہوں نے چھوڑا ہے کنسینسز کے لیے لیکن انڈیپینڈنٹ از اپارٹی اس پیپلز پارٹی وہ کہہ رہے کہ وزیر آزم صاحب کے استیفے کے حوالے سے کیا اپوزیشن اپنی ڈیمانڈ ابینڈن کر چکی ہے چھوڑ چکی ہے شہلہ رزا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی سے کہہ رہی ہیں کہ قطن ایسی کوئی بات نہیں ہے بطور پارٹی وہ ابھی بھی اپنے استیفے کی ڈیمانڈ پر قائم ہیں وزیر صاحب استیفے کی ڈیمانڈ اگر باپس لے لی جائے ٹی او آرز ایکسپٹ ہو جائیں تو پھر کیا خامی کیا ہے اس کے اندر دیکھیں میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ پرائم انسٹر کے بیٹھے ہوئے تو آپ فری اینڈ فیر جو بھی ہوگا پھر آپ کے سامنے آ جائے گا کیونکہ اداروں کا ہیڈ وہ ہے ادارے اس کے نیچے کام کر رہے ہیں جوڈیشنی کے ہیڈ تو نہیں ہے پاکستان میری بات سنے پاکستان کی جوڈیشنی کا تو میں آپ کو بتا رہا ہوں جس ایکٹ کے تحت اس کو بنایا گیا اس میں چیف جسٹس کیا ایزے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس بیٹھے گا ایزے یا اس کے پاس وہ اختیارات ہوں گے جو ایزے چیف جسٹس اس کے پاس ہے یہ کافی چیزیں ہیں ان کے پاس جو یہ انہوں نے جس ایکٹ کے تحت اس کو بنایا ہے وہ تو سزا بھی کسی کو نہیں جائے سکتے اور انویسٹیگیشن کا بھی جو طریقہ ہے وہ پھر باہر کے ملکوں سے کے ایجنسیوں سے وہ بھی وہ نہیں کر سکتے وہ کافی انہوں نے ابھی میری باپ سنے ابھی جو ٹیو آرز ہے ان میں یہ چیز موجود ہے میں یہی آپ کو کہہ رہا ہوں ایک چیز یاد رکھیں میرا اپنا ذاتی پوائنٹ آف یو اس حوالے سے بڑی کرسٹل کر رہے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ میاں نواز شریف صاحب کے وزیراعظم ہوتے ہوئے آپ کچھ بھی کریں کچھ بھی اس پہ ثابت نہیں ہو سکتا اور نہ اس نے یہ ٹیو آرز آپ کے ماننے ہیں دو تیسری بات میں آپ کو ایک اور بات بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ دیکھیں میاں صاحب اگر اتنے گنچل ہیں تو پھر وہ ہونے دیں میری بات سنے نا اس وقت جہاں تک یہ بات کی ہے میرے بھائی مسلم لیگ نون والے نے کہ جی اس کے علاوہ جو جو مسئلے ہیں جس میں لون رائٹ آف کیے گئے ہیں یا کرپشن کی گئی میں بالکل اس بات سے اگری کرتا ہوں لیکن یہ لیکس والا اس طریقے سے ٹیو آرز کے حوالے سے کریں اور میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی میرا ذاتی پوائنٹ آف یو ہے اسے بھی کوئی اختلاف کرے گا مجھے پتا ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر معاشی دیشتگردی کے حوالے سے آپ نے فوج کو ایک تاسک دیا رینجر سے آپ سیندھ میں کام میری بات نہیں 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 معاشی نہیں دیشتگردی کے خلاف یا وہاں پہ کراچی میں آپ نے بکیجہ سیندھ حکومت نے رینجرز کو بلایا تھا نا میں آج آپ کو وہی بتا رہا ہوں کہ اگر ہم ایک دوسرے کے ساتھ سیاستدان کریں گے تو اب دیکھیں کیا ہوتا ہے یہ ہم کوئی بات کرتے ہیں وہ کہتا ہے آپ نے چوری کیا وہ کہتا ہے اس نے چوری کیا وہ کہتا ہے میں نے نہیں کیا تو آپ نے یہ کیا اس کا واحد حل یہ ہے کہ یہ جو معاشی دیشتگردی کا مسئلہ ہے جیسے آپ نے دیشتگردی کا مسئلہ فوج کے حوالے کیا ہے یہ بھی جنرل رائی شریف کے حوالے کر دے تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا اور اس پہ ہم سارے ان بی آر سے آپ کا یہ خیال ہے عجبال وزیر صاحب میں سوچ رہا تھا آپ کی بات کے اوپر کہ فوج کو آپ نے لائن آرڈر بھی دے دیا لائن آرڈر کے بعد آپ نے پروسیکیوشن بھی دے دی پروسیکیوشن کے بعد آپ نے عدالتی نظام بھی دے دیا تو اب کیا کباہت کیا باقی رہ گئی ہے اب کیا کباہت کیا باقی رہ گئی ہے جو عجبال وزیر صاحب پہ رہے ہیں میں یہ سمجھتے ہیں ہمیں اپنے ادارے مضبوط کرنے چاہیے ہیں ہم نے چیف جسٹس اور کہا ہے کہ وہ دو ججز اپوائنٹ کریں اور یہ نہیں کہ ہم یہ چاہیں گے کہ کسی کے ساتھ نائنصافی ہو لیکن اگر آپ ہمارا وقت یاد کریں تو اس وقت جو ہے وہ سپریم کورٹ بار جو ہے وہ بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اتنا بڑا معاملہ ہے کہ اس پہ تو سو موٹو ہو سکتا تھا اور اپنے اختیارات استعمال کیے جا سکتے تھے لیکن نہیں ہوا تو اب ہم وقت کے ساتھ ساتھ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یا اللہ جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا رہا کوئی اپنا اتنا بڑا دل دکھا دے کہ کہے کہ نہیں جس طرح ڈوگر عدالت جو تھی ان کو یہ ازمشن ہے کہ وہ تھی نہیں وہ سو موٹو بھی غلط تھے اور جو وزیر آزم صاحب نے اس وقت مطالبہ کیا تھا وزیر آزم یوسف رضا گلانی سے وہ غلط تھا تو پھر ہم کہیں گے ٹھیک کچھ بھی نہیں کرو بڑا اچھا وقت ہے ویسے شہدہ رضا صاحبہ آپ کے راجہ پرویز اشرف صاحب وزیر آزم بن گئے یوسف رضا گلانی صاحب نے بھی پی ایم آفیس دیکھ لیا تو برا کیا ہوا سیاسی طور کے اوپر اب آپ اسٹیبلش کر رہے ہیں کہ آپ کے ساتھ غلط ہوا دیکھیں ہم 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 ہمیں یہ لگ رہا ہے کہ جب ہمارے راجہ پرویز اشرف صاحب جو تھے وہ وزیر آزم تھے تو خواجہ عاصف کو اچانک رینٹل پاور پروجیکٹ کیسز یاد آگئے وہ گئے کورٹ میں کورٹ تو ہمیں ایک ہی آنکھ سے دیکھتی تھی اس نے کہا جی سارے آپ کمپنیز کو بلائیں کمپنیز کو بھی بلالیا کہ جتنے آپ کو پیسے دیئے گئے وہ بھی دیں کمپنیز نے وہ بھی دے دی پندرہ کمپنیز نے آپ ان کا سود بھی دیں وہ بھی دے دیا اب جب اس میں دیکھا کہیں کچھ بھی نہیں ہے تو اوکے جاؤ نیپ کے پاس تو ہمیں تو پنگ پونگ کی بول بنا رکھا تھا اب وہی پروجیکٹس جو ہیں وہ شورٹ ٹم آئی پی پی کے نام سے اس پر یہ کام کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ تو جو کچھ ہوتا رہا ہم تو صحیح ہیں ہمارے ساتھ جو ہمارے ساتھ جو میمو گیٹ میں ہوا کہ وزیراعظم صاحب خود گئے ٹائی لگا کے اور کہا فقر الدین صاحب بیمار ہیں حالانکہ وہ نہیں تھے وہ نہیں تھے میں ایک بیان صاحب گئے تو اس میں بھی ہم نے دیکھا کہ ہمارے ساتھ کورٹ سے کیا کیا آن ایوین اسٹائل رہا کوئی جسٹس نہیں ہوا ہمارے ساتھ تو ہم تو ہمارے حامد سعید کازمی جو ہیں وہ جیل میں رہے جو مدعی تھا اس نے کبھی بھی ان کے پیپرز لا کے نہیں دیئے لیکن وہ جیل میں رہے تو ہمارے ساتھ تو جو کچھ جوناتا ہو گیا سموسے پہ ہوا سو موٹو چینی پہ ہوا نہیں ہوا تو پنامہ پہ جو رہا نہیں مجھے ایک بات بتائے کہ جب یہ ہم سارے کہیں یہ شیلہ رضا نے جو گرین کے بتائیں آپ کو ساری باتیں ہم کر رہے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ پھر اس کا حل کیا ہے اس کا حل تو یہی ہے نا جو میں نے آپ کو دیا ہے کہ پھر ہم تو ایک دوسرے کے خلاف نئے اتصاب کر رہے ہیں اور سجیسی بات ہے میں آپ کو یہ بات بڑی کرسٹل کلیئر کہہ رہا ہوں کہ اس حوالے سے جب تک ہم کرسٹل کلیئر مائنڈ کے ساتھ آگے نہیں بڑھیں گے اور یہ ٹاسک کسی اور کے حوالے نہیں کریں گے سیاستدان ایک دوسرے کے کیونکہ ہم سارے میں آپ شیلہ رضا کے سامنے وہ بات نہیں کر سکتا ہوں اس ہمام میں ہمارا سب کا مسئلہ اور ہے اور اس میں آپ کو یہ کرنا پڑے گا اگر پاکستان کو آپ نے آگے لے کر جانا ہے اور اگر نہیں لے کر جانا ہے تو پھر یہ ٹی وی ٹاک شو ہوں گے یہ وہ ایک دوسرے کونک کر کریں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں یہ ٹی وی ٹاک شو ہیں تو ٹی وی ٹاک شو ہیں ہر بندہ جو ہیں وہ ٹی وی ٹاک شو کو ایسے کرتا ہے لوگ سنتو رہے ہیں نا اکمل صاحب آپ کا پونٹ افر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بڑا اچھا کام آپ لوگ کر رہے ہیں ریکن ریزلٹ کیا نہیں کر رہا ہے اس پہ عمل درامت کیا ہو رہا ہے صرف یہ کہ گفتن شرید ان برخواست وہ جنہوں نے ووٹ ڈالنے جانا ہے وہ لوگ دیکھ رہے ہیں جنہوں نے ووٹ ڈالنے جانا ہے وہ غریبوں کو تو آپ نے دو وقت کہا نہیں کہ پیچھے لگایا اس بات پہ میں آپ سے اگری کرتا ہوں لیکن ہم نے تو اپنا کام کرنا ہے نا جی آواز بلند کرنی ہے میں درہا ایمکی ایم سے یہ خالد افترخار صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے ایمکی ایم سے ان سے پوچھ لوں یہ کیا استیفعے کے معاملے کے اوپر لندن میں بھی ڈیلیبریشنز ہوئیں یہاں پہ بھی ہوئیں اور آپ لوگوں نے کہہ دیا کہ استیفعہ ہونا چاہیے وجہ کیا تھی دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت عوام پاکستان جو ہیں پانامہ لیس کے بعد فاسکور پر تین چار دفعہ فارم سے خطابات ہو سکتے ہیں وزیر آزم صاحب کے تو کچھ یہ ایسا فیل ہو رہا ہے کہ کچھ دیفنسیف پوزیشن ہے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید ان کا کسی طرف ضرقاؤ ہے کہ شاید وہ اس پوری انویسیگیسن کے پروسس پر بات دلے نفاظتہ جو ہے انہوں نے کمیشن وغیرہ کا ریٹائر جیس کا کہنا اور پھر آپوزیشن کے مطالبے پر جیل جیسیس کا کہا وہ جو ان کے اسیپ آنے چاہیے پہلی طور پر مطلب اپنے آپ کو جب میں بے خصوص کا محصہ ہوں تو جس طریقے سے ان کو ریٹس کرنا چاہیے تھا اس طریقے سے قوم کو لگا لیں اور اب مناسبی یہ وزیراعظم کے ایک شاید تک طریقے سے ایک وولنٹیرلی طریقے سے جو ہے وہ سٹیپ ڈاؤن کریں آپ یہ بھی محسوس کرتے ہیں وزیراعظم صاحب کے ہوتے ہوئے شفاف انکوائری نہیں ہو سکتے ایسا ایسا احتمال ہے ایسا انکان ہے اور ایسا بھی جان سے صرف یہی نہیں اداروں کے اوپر جو ہے وہ ایک طریقے سے وزیراعظم کا یا کسی اور حکومتی سخت کا کہیں سے بھی دباؤ اگر نظر آتا تو وہ لوگ جو ہیں خاص طور پر جو اپوزیشن کی جن جماعتیں ہیں جو اس کو لے کر جو ہے بہت زیادہ جو ہے مدہ جو ہے انہوں نے اٹھایا ہے تو میرے خیال سے وہ نہیں کر پائیں گی میرے خیال سے یہ خود وزیراعظم کے لیے بڑا سائب ایک قدم ہوگا کہ وہ خود جو ہیں وہ قوم کو جو ہیں وہ اس بہرانی کیسے سے نکانے بجائی ہے کہ ہم انہیں کوئی مطالبہ کریں یا آپ مطالبہ کوئی ایسا اقدام ہٹھائیں دیسنسی کی سیاست دیسنسی پاکستان مطالبہ کر رہی ہے کہ انہیں خود موجودہ معاشرہ میں چیک ہے میں درہ کرمانی صاحب سے کرمانی صاحب ہمیں یہ بتائیے ان ٹی او آرز کے اندر آپ کو کیا چیز مشکل نظر آ رہی ہے میں گزارش کروں جی سب سے پہلے تو میں تھوڑی سی یہ بات ضرور کرنا چاہوں گا کہ جو شہلا بی بی نے کہا مجھے تو ان کی بات سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کیونکہ ہمارے ساتھ یہ ہوا تو اس لیے ہم بھی یوں ہی کریں گے بھئی ان کے ساتھ تو کیا ہے پاکستان کی عوام نے ان کو ووٹ نہ ڈال کر وفاقی حکومت سے فارق کرا کر اور بلکل سیاسی طور پر صرف سندھ کے اندر محدود کر دیا تو کیا عوام کا بدلہ انہوں نے ہم سیاسی جماعتوں سے لینا ہے اگر یہ کارکردگی کرتے عوام کے مسائل کا حل کرتے تو عوام ان کو عوام وہ عوام کا غصہ سارا جا کہ ان سے پوچھے کیوں ہی ووٹ ڈالا اب بات یہ ہے دیکھیں آخری بات آپ کا وقت ختم ہوتا جا رہا ہے میں بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہم حاضر ہیں اعتصاب کے لیے لیکن پاکستان کا پیسہ جو لون کی شکل میں لیا گیا اور پھر ماف کروایا گیا اپنی عیاشیوں کے لیے اپنی زندگی عیش و عشرت کی جنے اپوزیشن نہیں چھپا سکے گی جب تک چھپاتی رہے میں ایک بات کہنا چاہ رہی ہوں اگر ہمیں ان سے بدلہ لینا ہوتا کہ جس طرح ہمیں ہرائے گیا دھانلی جو بھی ہوا جو بھی ہوا اگر ہمیں ان سے بدلہ لینا ہوتا تو جب ان کے خلاف گھرنا لگا تھا اور ان کے اگر سنتو لے میرے بھائی آپ بول لیے اگر ہمیں آپ سے بدلہ لینا ہوتا آپ کی اس ٹو تھرڈ میجوریٹی کی جیت سے بدلہ لینا ہوتا تو جب آپ کے چھکے جھوٹے ہوئے تھے اور آپ کے خلاف دھرنا لگاوا تھا تو ہم جو ہے جوائن سیشن بلا کر آپ کا ساتھ نہ دیتے ہم نے اس وقت بھی سسٹم بچایا تھا اب بھی ہم چاہتے ہیں کہ جمہوریت پر لوگوں کو یقین ہو کہ جمہوریت شفافیت پر یقین رکھتی ہے اور جمہوریت اکاؤنٹیبلیٹی کرتی ہے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ صحیح ہو اور میں صرف ایک بات کہنا چاہتی ہوں سب کے لونز کا انہیں افسوس ہیں مجھے صرف یہ بتا دیں کہ انیس سو چھپن میں انیس سو چھپن میں اتفاق فاؤنڈری نے پچیس ہزار روپے کے لیے درخواست کی تھی بینک سے کرزہ ملے وہ اسے ملا نہیں تھا آپ یہ رکھئے گا کیس ٹھیک ہے تو آج جوہ پچیس ہزار انیس سو چھپن میں لینے یہ کبھی ہمیشہ سے اگر آپ کے پاس ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ ہم اگر ہم بڑی پارٹی نہیں ہیں اگر ہم نہیں ہیں بڑی پارٹی سارے صوبوں میں نہیں ہیں تو آئی ہم تھیل بھی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہم بڑی پارٹی نہیں ہیں ہم ہار گئے لیکن پھر بھی سب سے بڑی اپوزیشن پارٹی ہے اور جس کے کھڑے ہونے سے آپ لرز گئے اور آپ لرز گئے اور ہمیشہ کی طرح پرانے روائیے بدزبانی پہ اترائیں ذرا آج کل ان کے وزراء کی ان سب کی بدزبانی پہ غور کریں بلکل لگ رہا ہے وہ والی بدزبانی ہے کہ پیپلز پارٹی کا نام سلتا ہوں تو جب چھوٹے چھوٹے کرنے کو چاہتا ہے بلاول کو ننگے پاؤں مسئلہ یہ ہے کہ آپ کو سندھ میں اتنا ٹف ٹائم ملتا ہے ہمیں بالکل خوش ہیں شیئرہ رضا صاحبہ مجھے ایکسپلین کیجئے کہ مارسہ مجھے ایک منٹ دیجئے گا اگر ٹی او آرز ایکسپٹ نہیں ہوتے تو پھر کیا سٹریٹیجی ہوگی آپ نے بڑی مشکل سے کنسنسس ڈیولپ کیا سب کو اکٹا کیا دیکھیں میں پہلے بھی کہوں گی مختلف الخیال پارٹی ہمیں نمم ایجنڈ پر متفق ہو دئی ہیں تو اب یہ ہے کہ تمام لوگ مل کر پھر فیصلہ کریں گے ہم اکیلے نہیں چلتے کہ اپنی لاوری کچن کیاب کیا کیا فیصلہ ہو سکتا ہے جو بھی فیصلہ ہو سب مل کے ڈیسائیڈ کریں گے لیکن گو نواز گو ابھی آپ کہہ رہے گو نواز گو بھی فیصلہ ہو سکتا ہے ایس پاکستان پیپوز پارٹی میں یہ کہتی ہوں کہ اگر ہمارا یہ مطالبہ غلط ہے تو آپ یہ آکے مانیں کہ آپ بھی غلط تھے آپ کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا یوسف رضا گلانی کے وقت اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں دوسری بات میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ ایک مہینہ ہو گیا وزیر آزم نے اس کے علاوہ کیا کیا ہے کلیم اللہ سے سمی اللہ سمی اللہ سے کلیم اللہ کیا کیا بھی آپ نے بات کیے انہوں نے بات کیے میرے بھائی نے بات کیے کہ لون رائیش اف کروائے گئے مجھے یہ بتا دے کہ آج ان کو اتنی فکر ہو رہی ہے پچھلے تین سال سے مرکز میں حکومت میں ہیں اور پچھلے آٹھ سال سے پنجاب میں حکومت میں ان کے اندر ادارے ہیں یہ حکومتیں آج تک انہوں نے معاف کروائیں نمبر ون یہ یہ بات کہنے کی نہیں ہے کہ صرف آپ ٹی وی چاک شو میں کہہ دے کہ جی جنہوں نے یہ کیا بھئی آپ کی حکومت ہے آپ پکڑے انگر کی جنہیں میری بات سننے ایک منٹ اور اگر کسی نے چوری کیا کسی نے ڈاکہ کیا حکومت کی مشیریہ آپ ہے آپ کرے اور آچھا یہ تمازی کے اندر بات اور وہ بھی انہیں کہ نکلیں گے کس طرح اتفاق پاؤنڈری میری بات سننے میں وہی بات کروں جون تک میاں صاحب کو ریزائن دینا پڑے گا یہ بات میری آج نوٹ کرنے اگر نہیں دیں گے اور اپوزیشن نے بھی اگر میری بات سنے اگر اپوزیشن نے پھر یہ کیا نا کہ ویچو ویچو کائی جو روتو اتو رولا پائی جو والا کام کیا تو پھر دو آزار اٹارہ بھی نواز شریف کا ہوگا یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں میاں صاحب کہہ رہا ہے میاں صاحب کہہ رہا ہے بہت سار اٹھارہ کے بعد یہی تو خوف اگر اسی کر رہا ہے تو پھر یہ پھر وہ بات شاہر پھر یہ بات شاہر ہے چیک ہے مجھے پھر نا پیپل سپاٹی کو سونے دیتا ہے اور کاف لیگ کا میں ذکر کیا کروں وہ تو ویسے ہی اب بات کے جو بھی بھی دی رہے گی چیک ہے مجھے آیا پی کلوس دیشو کرمانی صاحب بہت شکریہ شایدہ رزا صاحب عجمال وزیر صاحب اور ساتھ ساتھ خالد افتخار صاحب تینکیو ویری مچ ناظرین پروگرام دیکھنے کا بہت بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ